کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی اس طرف ہے کہ جہاں میں اس دنیا سے ایک گزر کے جانا ہے اور آئیمہ علیہ السلام نے ہمیں یہی درد دیا ہے کہ دیکھو توحید سے متصل رہو آخرت کی طرف متصل رہو تمہاری اصل خلقت خلقت کا اصل حدث ہے وہ تمہاری بندگی ہے تم نے خدا کی بندگی کرنی ہے چاہے تم کسی بھی حصے میں رہو کسی زمانے میں رہو کہیں پہ بھی رہو لیکن اگر ہم اس بندگی سے خارج ہوتے ہیں تم طوار و عربات میں اس طرف کے آئے جو ہمیں اہلِ بیت علیہ السلام دکھانا چاہتے ہیں اس طرف کے آئے جہاں میں شہدہِ کربلہ دکھانا چاہتے ہیں اس طرف کے آئے جو ہمیں شہدہ نے دکھایا ہے میں آج سن رہا تھا کہ جہاں پر جو ہے وحسن باقری شہید جو آٹھ سال اراک اراک کی جھنگ میں شہید ہوئے اور شہید جو ہے وہ احمد خازنی یہ جو بعد میں شہید ہوئے لیکن دونوں ساتھی تھے اور دونوں اس طرح ایک ساتھ تھے کہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں تھے اور آج میں نے وہ خود آڈیو سنی جو حسن باقری نے اس وقت اس طرح میں بیج کی تھی جو اپنے بیج سیم کے ذریعے سے وائرلیس کے ذریعے سے احمد خازنی کو اور وہ جس جگہ پر تھا وہاں پر اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد وہ شہید ہو گیا مگر اس نے کیا کہا حسن باقری نے وہاں سے کہا کہ احمد کہاں ہو تو اس نے کہا کہ میں دوسری طرف ہوں اور میں تمہارے لئے دعا گو ہوں میں تمہارے پاس تھا مگر مجھے دوسرا شخص ہے وہ لے کر آ گیا کہا کہ احمد جلدی کرو ادھر آ جاؤ اور ادھر سے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت حسین ہے یہاں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ بہت خوبصورت ہے مگر ایک گھنٹے کے بعد جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید اور شہید احمد قادمی بعد میں سارے زندگی اس پر تڑکتے رہے یہ باراللہ نے احمد کا دلچہ باتا کیا اور اس طرف کیا تھا آیت اللہ عظمہ خامنائی بیان فرماتے ہیں کہ حسن باقری اس طرف کیا دیکھ رہا ہے حالانکہ تو ہے پارود ہے دھماکے ہیں آگ ہے خاک ہے مگر کیا چیزیں جو اس کو مجھے دارے ہیں عزیز علیہ وسلم وہ اصل حقیقت ہے وہ بہشتر اجوان ہے وہ رضا الہی ہے جو واقعا ہے امام حسین علیہ السلام کی اصحاب میں ہمارے لئے راستہ کھو گا وہی راستہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مگر انہوں نے دیکھا ہے کہ اتنی تلواریں چلتے رہی انہیں گردن پر مگر انہوں میں سے کشمی تقریف کا احسار نہیں دیا شما بج گئی شبیار شورا اگر کوئی وہاں سے جانے کی کوشش کسی میں نہیں کیوں؟ کیونکہ امام مہین ہے امام اصل میں آیات ہیں امام ہی کائنات میں ایسی مجھت ہے جس کے سوالے کائنات باقی ہیں پوری زمین اور آسمان میں ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے سب پر بلہ معافی ساموات معافی عرض ہر چیز زمین اور آسمان میں دکھنے میں وہ تسبیح کر رہی ہے مگر ان کو تسبیح کون لے رہا ہے ان کو تسبیح کون عطا کر رہا ہے امام ہے امام جب برماتے ہیں سبحان اللہ تو یہ تسبیح پوری کائنات کو دی جاتی ہے وہ پوری کائنات تسبیح کر دی یہ ہے امام ہم امام کو نہیں سمجھ پائے جو امام کو سمجھا وہ اپنی جان سے اپنے مال سے اپنے اولاد سے گزر گیا ہے موسیقی موسیقی